بہن کی شادی تھی تو بہن کی شادی میں مدد کی بچے کے ایڈمیشن میں مدد کروائے لیکن اس کے بعد کیا کیا یوسف آروپ ہے کہ قتل کروا دیا مونیش ہمارے سنوادہ تھا لگاتر ہمارے ساتھ بنے ہوئے مونیش کیا انہوں نے پوچھتاچ میں یہ خبول کیا ہے کہ انہوں نے نبپور شرمہ کی سمرتر میں پوست کیا تھا اس لئے قتل کیا یا کوئی اور گارنڈی انہوں نے کیا خلاصہ کیا ہے پوچھتاچ میں جی دیکھیں جانچ میں ابھی تک یہ پتہ چلا ہوا ہے کہ جو امیش کولے تھے وہ ایک وارسیپ کے گروپ کا حصہ تھے اس گروپ کا نام تھا بلیک فیڈم یعنی کالی سو تندر تھا وہاں پر انہوں نے نبپور شرمہ کے سپورٹ میں ایک پوست کیا ہوا تھا اس کے بعد میں اسی گروپ میں ان کے ہی ایک دوست یوسف خان جو کی آج کی تاریخ میں گرفتار آروپی ہیں یوسف خان نے اسی پوست کو ایک اور گروپ تھا جس کا نام تھا رہبریا گروپ اس گروپ میں انہوں نے پوست کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو امیش کولے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ جب اس ماملے کی جانچ شروع ہوئی تھی تو پولیس نے کسی بھی طرح سے اس طرح کی گھٹنا سے انکار کیا تھا انہوں نے سیدھا بولا تھا یہ تو ایک ڈکیتی کا ماملہ ہے نبپور شرمہ سے کوئی بھی لینے دینا نہیں ہے لیکن جب جانچ آگے بڑی اور خاص کر کے جب ماملہ گرم ہوتا ہوا دیکھا ہے ایسا لگا کہ اب یہ نائیو کے پاس چلا جائے گا اس کے بعد میں پولیس خود آ کر بیان دیتی ہے اور بولتی ہے کہ نبپور شرمہ سے ماملہ جورا ہوا ہے اب پوچھتاچ میں جو پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے سامنے جو باتچیت آ رہی ہے سامنے آروپیوں نے اس بات کو قبولا ہے کہ نبپور شرمہ کے بیان کی وجہ سے انہوں نے پہلے تو کانسپیریسی کی اور اس کے بعد انہوں نے امیش کولے کی ہتیا کر دی لیکن سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ سب کچھ بارہ دن کے بعد ہوتا ہے جبکہ اگر سمیہ رہتے یہ باتچیت ہو گئی ہوتی تو لوگوں کا یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ ادھے پور کی گھٹنا نہیں ہوئی ہوتی کیونکہ یہ 21 جون کو ہوا تھا اور اس کے بعد ادھے پور کی گھٹنا تو پولیس کی لاپر وائپر سوال ہے یہاں پر